دوستو آج کن ایک نمہ پرچار کیتا جا رہا ہے کہ سکھی دائے نمہ پرچار ہو رہا ہے اس لئے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس ساری کا رسکر کے شروع ہوئی کہ بیٹھے دن امریکہ شہد سیند ہوزیچ جدو پاہی رنجید سنگھ کتھا کیٹھن کرنایا تا اکھوٹی ٹکسا گنڈا ٹکسا جنو کہن دیا اس دے کچھ بندے جنہاں نے پہلا اٹری تے فرینک فرٹ ویچ بھی گڑھ بڑھ کیتی سی وہ گنڈیاں دے روپ فیچ گردوارے آگے تے انہاں نے اس نو بند گراندی کوش کی تی مجبورن پولس نے آنا سی گا تے پولس تے آن دن آل بیٹھ بیوی ہونی سی گردوارے آن سب جو تیاں تے نگے سے جانا تو اس تے ذمہ داروں ہی نیجرے ہوتھے گنڈے بانکے تے بند کرانا آئے سن اور ایک دوارے والی مرضی ہے جنو مرضی صدن تسی نہیں سننا تے نا سنو جے تونو پسند نہیں تے نا سی کاظنو تو اڈے تے کوئی ایسی سیچوشن آوے مان لاؤ ویسے آئیک ہونی گی کہ کدے کو تسی دیکھے بھی تو اڈے دیوان جڑے ساد نے گند بکدے نے چوٹ بولتے نے گرگن سعودی بیدوی کردے اسٹیم گاڑ دے آ ارث گربانی دے غلط کردے آ گربانی دھان دے ہو اپنے تارنامہ والی کبھتامہ سنا جان دے آ اور اینا کفر تول دے آ کان ان انو بند کران آیا بے کدے آیا دیکھے ویسے تھا صرف وہی ہون دے ہن جڑے گنڈا گردی کران دے کجنے تو اسی ہی اپنے دیوان لاؤ تو حقیقت ہے کہ دو تین رائٹر تے پرچارک جڑے نے اوئی ننو زیادہ چھوٹ دینے پروفیسر درشن سنگھ نے اکھوٹی دسمگرہ دے خلاف گرگی تی انو چھیک دے ہو یہ کر دے ہو وہ کر دے ہو گنڈا کر دے ہو دے خلاف حرجندہ سے دلگیر نے اسٹیڈی کی تے ہو دے خلاف کر دے ہو گر اسٹی صداری تا پانچ پریت سنگھ یا پائیلنٹ جیت سنگھ یہ جڑے سکھی ویچ جو گامنواد تے کرمکان تے جو چھوٹ جڑے جو بپرن ہے جو مانمات ہے وہ شامل کی تی گئی یہ جو اس دے خلاف بول دے ہو نا دے خلاف جڑے یا گنڈیا دیا پیڑا پہ ہی دن دیا نا وہ ہرنام سو تو ماں ہوئے جس پروار ماں تک ہو جیتے سیب زیادہ ہیں تو گرفتار کروانے پروار وچوں جڑے ہرنام سو تو ماں وہ ہوئے یہاں جڑا ہے کٹیا تو کٹیا حرکتان جڑے کرنے والے جڑے نے جڑا جڑا پائیلنٹ جیس نے خلاف کٹیا گو دے ایسی گا اور اپنے ہم نے کہ جتہ دار بھی اکھو اندر آملی اسنگا جنالہ کوئی ہوئے اے جڑے ٹودے نے اے گنڈیاں نو پرموٹ کر دینے یا گنڈے پیج دینے یا مافیا جڑا ریلیجیس مافیا ہے وہ اس طرح دہ فریعت کیتا ہے اے ساری اے سوچوں ایک حل پیدا ہوئی سی میں تو اڈال سانجی کرنی چاہاں مانگا کہ کی پرچار دہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کوئی پرابطی نہیں ہو رہی قوم ترقی نہیں کر رہی انہوں نے اتنے بکرے بکرے سوال نے پہلے کالتے پرچار ہو رہے ہے کہ نہیں میں پائرن جی سنگھ دیا گئی کرنا نال ایک قرائے نہیں ہاں وہ بھی میڑنا نہیں ہوں گے کوئی بھی نہیں کسی نہ ہوئے گا کسی انہوں کسی نہ پانچ پرسنٹ فرکوز کر دے سا لیلی پانچ پرسنٹ فرکوز کر دیا پھو پتنا بین پرابطی پتنی دوستنا سارے میں چھے اپنی اپنی سوچ نہیں الگ ہو سکتی ہے پر جتھو تک اس دے پرچار دہ سوال ہے او میں سمینہ گرمت دے مطابق کر رہے ہیں اور یہی بند پریسنگ دہ حال ہے اور اے انہا دے اکاٹھے میں چھے کتے دس ہے کتے بھی کتے اپنیو ہزار ہے کتے لکھ دو لکھ تین لکھ تک لوگ شامن ہوں گے ہیں ہن یہ سچ اے چوبتا ہے انہا لوکان انہا دے اکاٹھے میں چھے کدے بھی بندہ پانچ سو تو بات نہیں ہوتا جے سارے دا سارا زور رہا کے سارے ٹوڑلے ہی کٹھے ہو جانتے تاں کتے ہزار دوزار بندہ ہوتا ہے اوہ انہا تکلیف ہے ویدیشہ میں چھے نہ دا کہ وہ بندہ آجاوے ہری سارے دا ہوئے ورگا نام سو تمہے ورگا جڑا ہے غدار ہے اس طرح ہنے بندے آجاں تے تاں ہی گردوارے چھے بندہ ہبائی سوئے کٹھا نہیں ہوتا تے رنجید سنگ جاوے یا بندفری سنگ جاوے دا حال پرے اندے ہن انہا اے تکلیف ہے اور کہندے بھی پرچار نہیں ہو ریا جے انہے لوک از آرہا تھے دکھا لوک سنن اندے ہن تے کیے دا پرچار نہیں ہو ریا کوئی زمانہ سی لوکی سنن نیسی جان دے اکٹھ ہویا نیسی کر دے اسی کو گردوارے چھے بھی دیکھے پنجاب چھے بھی دیکھے اپنے آبوبار بھی دیکھے تے جے لوک انہیں دلچسپین آرگانوں سنن دے نے اور کرمکار نو چھٹ دے جا رہے نے تے محس مہینہ پرچار دا اثر بھی ہو رہا ہے تے قوم ترقی بھی کہتے یہ جے تو سی دیکھو بھی ایک ایک علاقے وچھ ایک علاقہ بندہ اکٹھا ہوندہ ہے تے پنجاب جو بھی تی جگہ تے اس طرح نہیں کٹھویا کر دے نے کوئی اے اینے بھی سارے پنجاب چھو تھے آئے ہوندے نے زیادہ تو زیادہ دس پندرہوی کلومیٹر تو لوک آئے ہوندے ہیں یہ جے کھا اس طرح ہوندے ہیں تے ٹوٹل آپا جے دیکھے جوے کٹ تو کٹ پنجی لکھ بندہ انہوں پنجاب چھے دیوانہ نوں سن دا ہے اور انہوں پنجی لکھا میں چھے بچے نہیں ہوندے بلکل ہرگز بچے نہیں ہوندے اور کئی بہتے جوان بھی بہت کٹ ہوندے ہن جنہاں دے امتیان ہوندے ہیں جلے روگی نے جہاں جڑے کادی راکھی کرنی ہونے جاندے تو انہی لوگ جڑے جاندے ہیں کی تروندہ پچار نہیں ہو رہا ہو رہا ہے انہوں پچار نہیں ہو رہا جڑے آپ نے اپنے اپنے متھا ٹکا ہوندے ہیں جڑے مانمت کر دے ہیں جڑے گرگن صاحب دے گرنالیاں لکھا دے ہیں کدے طوب جگا دے ہیں کدے چالیسہ کٹا دے ہیں کدے ہور کراماتی گانیاں دیا گپاں گپاں سنا سنا کے لوگ کھاں نو بے کو بنو دے ہیں ویسے تتا انہیں او لوگ جڑے ہیں سنننے دے ہیں کوئی اکل والا بندہ ہوئے انہوں کو اٹھت کے چلا جانا چاہیے ہیں ابھی کدہ اکو فر توڑ رہے ہیں تو گالے سی بھی کی ایر انا لوگ کھاں تے اثر ہو رہا ہے کہ نہیں تو میں یہ کا گنتی دیکھی جاوے تا ہزارہ تردکھا لوگ جڑے ہیں او انا دیوانہ میں جان کے سن دے ہیں اور اس کا دی تقریف یہ ہے گنڈا ٹک سالوں ہو رہی ہے بہی اے جڑے ہیں اے کیوں جڑے بے نخواب ہو رہے ہیں تے سنگت اے انا دے نال کیوں جا رہی ہے دوسری گل ایک نکتہ ہو چھڑیا گیا سی گپ کہ پرچار پیشہ بن گیا تھے ایک وائیاں کر نمازتے جان دے ہیں پائی جا رنجید سنگھ یا بنت بریت سنگھ نو لوگ کی چڑاوا چڑا دین دے ہیں یا گردواریاں یا کمیٹیاں والے پیسے دین دے ہیں اونا دے پرچار دے پرچارک نو مل دے نارتہ مل دے ہیں راگی نو مل دے ہیں تے ویسے داویدوانا نو ملنے چیزن نہیں مل دے تو اے کتھاکارا نو مل دے ہیں لیکچر کرنوالے نو کئی ہیں نو مل دے ہیں کئی نو نہیں مل دے تو کی اے دچ کڑا گناہ ہے اے کڑا اے اے کی او اسنوں جو تسی گانا گانوالے نو پیسے دین دے ہو سنو ٹکٹا لے کے جان دے ہو تے جے کر کرنوالے نو تسی پر چلاوا دین دے ہو یا اسنوں دے دے ہو اور دیچے پیسے پاندے ہو یا اسنوں کو تحفہ دین دے ہو تے دچھ غلط کی ہے اے بابار نہیں ہے اے ہنر دی قدر ہے اے گیان دی قدر ہے تے گیان دی قدر تھا جے کر تسی گروہ کو بین سنگھ صاحب دیا ساکھے سنو تو کنے کے لئے پیسے جڑے نے وہ اپنے کل بیٹھے قویان نو جڑے وہ دیا چیز پیش کر دے سی انہوں دیا کر دے سن ویدوانا نو وہ بھی جڑے سنو مان دیا کر دے سن تو جے کریں گو بھی پچارت پیشہ بن گئے پیشہ نہیں ہے ہاں اے تسی یہ اس گلدی تقریف فیرے تھے وہی تقریف ہے گروڈاٹ کے سال دی تقریف ہے وہی اینے لوگوں نے انہوں سنو کیوں جاندے ہیں تے سانو سنو کیوں نہیں آدے دارے سال اے پیشہ نہیں ہے اے ایرکھا دے وچو نکلیا ہے گنڈاگردی تجرا کام ہے وہ ایرکھا وچو نکلیا ہے اور جنہیں گنڈاگردی کر دے نے اے سارے دے سارے جڑے نے کرمکار لہ پرچار کروانا چاہدے ہیں سکھی کرمکار نہیں ہے اے انہوں پرچارے بھی کھانڈ پاٹ کرا دیو ایک کوترییاں کرا دیو ایک سو ایک کھانڈ پاٹ کرا دیو چپ کھانڈ پاٹ کرا دیو کٹھے ایک کوتھا رہتے پنیا گرگردی صاحب راکے پاٹ کرو کوئی سنے یا نا سنے سارا فضول ہے کوئی بھی معنی نہیں ہے گربانی مطابق جڑے وہ اے سارے گرنا جڑے نے کرمکار نے اس سے کسی دانتا دے بلکل اٹھنے جس گرو گرن صاحب تھا پاٹ سی کر رہے ہو وہ ایک سو ایک کر رہے ہو گرو گرن صاحب تو انہوں نے اس گل راد کردہ ہے کہ اے طبیعہ اسی تیری گل نہیں بننی اسی تیرا پاٹ کری چلوں اسی گرو دی گل نہیں بننی گرو دی تصویر آکے مطابق دیکھ رہنے یہ اسی گرو گرن کھانڈ پاٹ بھی کرا نا دنگر بھی لوو آ دینا ہے پر شاہد بھی کرا دینا ہے چون دوو چلا دینا ہے تے رمالے میں چلا دینے ہیں پر گرو گرن صاحب تی گال نہیں بننی شو کر رہنے ہیں اُتھے سونے دیا پالکیاں دے آنیاں سونے دے کھڑے دے آنیاں ہور بہت 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 دیا جڑے اپنے دخوا کر رہنے ہیں اپنی دولت دا اپنی حومیدہ اپنی طاقت دا یہ سارا دخوا کر رہنے ہیں یہ جڑے اکھانٹ پاتھ ہوندے ہیں یہ کیتن دنبار جڑے ہوندے ہیں یہ جڑے اسے طرح دے ہوری کٹھویا کر دے ہیں جڑے خادصہ مار چویا کر دے ہیں یہ سارے دے سارے جلی جلوس کر دے جانے ہیں اینا دا کوئی مہنہ نہیں ایس پرچار دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جڑی کتھا کر دے ہیں لوگ ودوان یا پرچار کر سہی گزان جڑی ہیں گرگرن صاحب دی سکھ ہے دست دے ہیں اُس طرح تا فائدہ ہوتا ہے پر ایس جلوس دا کوئی فائدہ نہیں ایک ایرتن دربار دا کوئی فائدہ نہیں جی ایک ایرتن کر دے ہیں شرد دے ارتن لوگا انہوں سمجھ نہیں پہندے دے صرف کاندرہ سکیلتن گانا یا میوزک وغیرہ سن کے چلے جاندے ہیں تے سمجھ دا بھی اُس طرح کوئی ارتن نہیں ہے وہ جڑے اے کر دے ہیں اون انہوں نے تکلیف ہے بھئی اے گربانی دے ارتن کے اُدارتے ہیں اے گرمت دیا گلہ کیوں کر دے ہیں تو اے تکلیف کر کے تو اے میں کہہ رہا ہے بھی ایک پاسیتہ اے جڑی ویسٹیج ہے جنہوں کرم کاندرہ میں ویسٹیج کے نام اے کرم کاندرہ فضول ہوں گا کہ اسی قوم دی طاقت پیسہ تے سمجھ رہے او ویرث گو آ رہے ہیں او فضول گو آ رہے ہیں اور او دے بدل صرف انہوں نے تکلیف ہے بھئی جڑے اے کرمت دی گالکیوں کر دے ہیں تو میں پھر اے گل کرنی چاہوں گا بھئی اے اے آخری گل تو انہوں کرنی چاہوں گا بھئی جڑی یہ گنڈا ٹک سال والے اس طرح دی آرکتان کر دے ہیں میں نے یہ دے وچوں سے خشتیج مسالہ مل جان دی ہیں میں نے یہ یار ہے جدو گروہ نانک صاحب پندرہ سو تی دے وچ چھبی جنوری شہد سی جنوری پندرہ سو تی جدو اچار بٹالے بٹالے دے کول جڑے اوٹھے آئے نے تے سنگتہ انہوں نے کل دوڑیاں آئیاں نے انہوں نے گا سننواستے کیرتن سننواستے انہوں نے بانی سننواستے آئے ہیں تے سن دے جڑے سن اوٹھے ہو گیا بھئی ساڑا چڑھا مو گیا سانی سنگت جڑے مو گیا اے ادھر جاری ہے تے وہ گروہ صاحب تے عملہ کرنواستے ہیں میں نے وہی مسار جڑے ہون نظر ہون دی ہے بھئی اے جڑا کچھ ہے اچار بٹالے چھے جو گروہ نانک صاحب تے پائی مردانے نہ کیتا گیا سیا اور سارے دستارہ جڑے ہون اسے ترند کر دے ہیں وہی گروہ نانک جڑے وہ گروہ دی گال کردہ سی ترم دی گال کردہ سی سچ دی گال کردہ سی اے سی طرح ہی رنجیت سنگھ پانتھ پریس سنگھ جندر سنگھ درشن سنگھ جڑے ہیں وہ جے کر گرمت دی گال کردے تھے وہ نہ دہم دے ہون دے اے ہی نہیں ہے ساڑھے کورکشیتر دی مثال بھی ہے کورکشیتر میں چیزے کورو نانک صاحب گئے آتے ہیں وہ سارے جاندے ہیں وہ دو بھی پانڈے کٹھے ہوگئے آگے سنگھ کدے سوڑی گرہن دے نہ آتے کدے سوڑک دے نہ آتے کدے جڑے ہور کسے نہ آتے اسے ترمی ہر دو آگے چلو پترانو پانی دے دے گروہ سب سوڑی دے پانی دے رہے سنگھ تو اس دے کٹھے ہوگئے آگے سنگھ اور کیونکہ انہا دا حلوہ مانا مگتاسی گا انہا دی جڑی چیلے ختم ہل دے سی انہا دے انیائی انہا دے جڑے مال دے آن دے سنگھ انہا دے انکم جڑی سی کٹھ دے سی انہا دے کلائنٹ کٹھ دے سنساچ پچھتا ہوں اے ہی آرینہ دے کلائنٹ کٹھ دے انہا سادہ دے سچ اجاگر ہو رہے ہیں بھی ایک چوٹتا پلندہ نے جڑے سکھی دے نہ آتے گرگن صاحب دے سلوپ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ساد جڑی ان گروہ بنا کے پیش کر رہے ہیں صرف اوہ دا پچھار کر رہے ہیں اپنے ٹی ڈاندہ پچھار کر رہے ہیں سادے کون مسالہ ہے گیا نے جو کچھ کرتا ہوں سارا ہم نے کیتیا نے جو کچھ کرتا ہوں گرمیت را ہم نے کیتیا نے اور جو کچھ کرتا ہوں سی جانے ہے کالا سنگھ لڑو سنگھ جڑے اور کڈیرہ مالے کر دے رہے ہیں جو کچھ اور اس طرح دے نہ دے جن بندے نے کئی ہن کر دے رہے تھے پڑے گئے ہیں پی ہوا والا جو کچھ کرتا ہے اے سارے ہیں گرنا کسے کو لچھپیاں نہیں ہیں اور اے سارے دے سارے ایک کو ٹولا ہے جس میں انتقریف ہوں لیے کہ گربانی دا اصل پچھار گیاں ہو رہے ہیں تو میں جس طرح شروع کی تیسی نکتہ توڑا سی گا کہ اے دا اصل ہو رہے ہیں اے اصل اپنے آپ چھ سامنے نظرم دا ہے کہ ایس ویلے تقریباً چوتھا حصہ قوم جاگرک ہو چکی ہے چوتھا حصہ تجھری جاگرک نہیں ہے انہا دی گنتی پانچہ زار تو زیادہ نہیں ہے جاگرک روکن والے انہا دی گنتی جڑی ہے وہ پانچہ زار تو زیادہ نہیں ہے وہی پنچ ہی لکھ لوگ چڑھے نے تیار ہو چکے ہیں اور انہا دا مقابلہ کر لی ایس شرافت انہا دی بہت ہی دیر نہیں چلنی انہا دے کول بھی ڈنڈے ہن انہا نے بھی انہا دی سیوہ کرنی شروع کر دینی ہے سو اے گنڈا ٹک سال نو گنڈا گردی باند کرنے چاہی دی ہے تے جیڑا سکھی دا اصل پرچار ہے لوکوں دا شکھی نہ جوڑیا جا رہے ہیں گرمت نہ جوڑیا جا رہے ہیں جی نانو اصل سکھی دی سکھیا دیتی جاری ہے وہ اس پرچار دے وچھو رکاوٹ نہیں بننا چاہی دا جی اے نانو نئی منظور اس طرح دے گرنا گرمت دیاں تے اے اپنا وکھرا ترم چلارن برامنی ترم چلارن سکھی داؤں ہے جو نیرول گرمت ہے جو گرمانی دی اصلی سکھیا ہے وہ جڑی اس طرح پرچار ہوئے گا کرم کاردہ پرچار نہیں ہوئے گا تا جڑی اس نوزی گانے بھی اصلی پرچار ہو رہے ہیں تو میں سمینا بھی سچی مچی پرچار ہو رہے ہیں قوم جاگور کو رہی ہے اور گنڈا ٹک سال جڑی ہے اس دیاں حرکتہ جڑی ہیں دن مدن جڑی ہیں اس کر کے زیادہ زہری لیں ہوتے جا رہے ہیں اور اینہ دی زیادہ جڑی اخیر ختم ہو جائے گی تجڑا اس پرچار دیرہ رکاوٹ بننی چاہتے ہیں وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی امید ہے کہ کسے پھر ساری قوم جڑی ہو جاگ رک ہو جائے گی این جڑی نے بینکاب ہو جائیں گے شکریہ